چوتھا ونڈے پانچ مائی کو کراچی سٹیڈیم میں کھیلے جائے گا بابا رازم اور ٹام لیتھم کراچی سٹیڈیم میں موجود ہیں پاکستان اسکوارڈ میں امام الحقر ٹاپ بلے باز ان کے بعد فخر زمان اور سٹیننگ پرفارمر بیک ٹو بیک سنچری بنانے والے ان کے بعد بابا رازم ہیں پاکستان کے اور ان کے بعد محمد رزوان ہیں اور مشکل میں فائٹ کرنے والے ان کے بعد عبداللہ شفیق ہیں ان کے بعد سلمان آغا آل راؤنڈر ہیں اچھے پرفارمر ہیں ان کے بعد محمد نواز ہیں جو تیسرے میچ میں وہ انجڈ ہو کے ہسپیٹل چلے گئے ہیں ان کے بعد ہیں ہارس رہوف آل سٹیننگ بولر جو تیسرے بھنڈے میں ریسٹ ہے ان کے بعد نصیم شاہ ہے فنٹاسٹک بولر پاکستان کے جانب اور نصیم جونئر ہیں جنہوں نے اچھی پرفارمر دی اور آخر میں شاہین شاہ افریدی ہے پاکستانی سوارڈ مکمل ہو چکا ان کے بعد نیوزی لینڈ سوارڈ میں نیوزی لینڈ کے جو اوپننگ بلے باز اور کیپٹن ہے ٹام لیتھم ان کے بعد سوی بوز ہے اوپننگ بلے باز ان کے بعد چپ مین ہے نیوزی لینڈ کی جانب سے ان کے بعد جیمی نیشم ہے آل راؤنڈر ان کے بعد ویلز ینگ ہے آرچیننگ پرفارمر ان کے بعد ڈیرل میچل ہے جو لگتار بیک ٹو بیک سنچری بنائی ہے پاکستان کے خلاف ان کے بعد رویندرا ہے یہ باولر ہے اور ان کے بعد ایش سوڈی ہے آف سپینر اور اس کے بعد ہینری شپلی ہے فاسٹ باولر نیوزی لینڈ کی جانب سے ان کے بعد ہینری نیکولس ہے اس کے بعد کولی میں کونچی ہے یہ بھی بیس مین ہے اور یہ سکوار تھا نیوزی لینڈ کا اور پاکستان کو تین سفر سے برتری ہے اور چوتھا میچ جو ہے پانچ مئی کو کراچی سٹیڈیم میں کھیلا جائے گا میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن پوچھ کریں موسیقی